موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم مطن کریلے بنائیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں بلکل بھی کڑوے نہیں ہوتے اور بڑے چھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے تقریباً ڈیوڑ کلو کرے لے تھے میرے پاس اور اس کو میں نے اچھے سے کٹ لیے تھے بیج اس کے نکال دیئے ہیں اور بہت باریک پیسٹنگ کیے ہیں بڑے بڑے پیس کریں اس کے اور اس میں ون ٹیبل سپون اس کے اندر نمک اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی اچھے سے مکس کر کے ہاف انار کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے کور کر کے تاکہ اس کا جتنا بھی اس میں پانی نکل جائے گا اور اس کے کڑواہٹ ختم ہو جائے گی دیکھیں ایک کپ میں نے گھیلی پوائل لیا ہے اور یہ تین بڑے سائز کی پیاز میں نے لیا ہے اس کو فائن چوب کر لی تھی اور اس کو ہم بہت زیادہ فرائن ہی کریں گے اور جب ہمارے ہلکی گلابی ہو جائے گی یہ تو اس کو ہم آدھی نکال لیں گے اور آدھی ہم گھوش کے ساتھ جانے دیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو آپ میرے سٹائل سے بنایئے گا بہت جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں اور یہ بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے آپ دیکھئے گا بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے یہ دیکھیں بس ہمیں اتنی ہی پیاز کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہم پیاز جو ہے کولڈن پراؤن نہیں کریں گے باقی پیاز تو گوش کے ساتھ گل جائے گی اس میں سے ہم آدھی جو ہے ہم اس میں سے نکال لیں گے یہ پیاز ہم اس کو بعد میں اٹھ کریں گے دیکھیں ون ٹی سپون اس کے اندر کلونجی اٹھ کر رہی ہوں میں کلونجی سے جو ہے کریلے کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے ڈیڑھ کلو میں نے مٹن لیا تھا یہ اس کو میں اٹھ کر رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا فرائی کر لیں گے بہت زیادہ تلنے بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گوش گلنے میں جب ہوگا مسالہ خود ہی پک جاتا ہے آپ چاہیں تو ایسی ساری چیزیں ڈال کے چڑھا دیں اور چاہیں تو اس کو فرائی کر لیں تھوڑا سا ٹی ٹی بل سپون اس کے اندر میں ادھرک لہسن کا پیسٹ اٹھ کر رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا بس تر لیں گے آدھے ایک منٹ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں مسالے اٹھ کر دیں گے دیکھیں ڈھائی ٹو اینڈ ہاف ٹی بل سپون دھنیا پورڈر دو ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے پیسی لال مرچ اور ون ٹی سپون ہلدی پورڈر اور نمک اس میں اٹھ کیا اس پہ ضرورت نمک بہت زیادہ اٹھ نہیں کیا کیونکہ آلریڈی ہم نے کریلوں میں بھی لگایا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو ہم ٹوٹی فائیب تو تھوٹی منٹس کے لیے کلنے کے لیے لگا دیں گے اتنی دیر میں ہم کریلے فرائی کر لیتے ہیں ہمارے ہو گئے اس کو میں نے دھو کے اچھے سے واش کر لیا اس کو اب دیکھیں ہمارا گوش گل چکا ہے یہ دیکھیں دو بڑے سائز کی ٹی مارٹر تھے جس کو میں نے بلکل بلینڈ کر لیا تھا اس کو میں اس میں ڈال کے ہم اس کو بھون لیں گے بہت سمپل طریقے سے اور اتنے مزے کے بنتے ہیں دیکھیں کریلے میں نے تل کے رکھے تھے اس کو میں اٹھ کر رہی ہوں یہ جو پیاز ہم نے اٹھائی دی اس کو اب میں اس کو اس میں اٹھ کر رہی ہوں اس سے پیاز سے اس کا ڈیز بہت اچھا ہوتا ہے اور کڑواہٹ بلکل نہیں رہتی ہے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں اس میں میں نے بھی اٹھ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے کر کے اور اس کو میں نے 5 منٹس کے لیے دم پر لگا دیا تھا بھی دیکھیں ہمارا آئل اس میں آ چکا ہے اوپر ہری مرچے اس میں میں 2-3 ہری مرچے گرم مسالہ اٹھ کر رہی ہوں کتنے سمپل طریقے سے بنائیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو اٹلیس 2-3 منٹ وچ کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے کریلے گوش بلکل بھنے ہوئے تیار ہو چکے ہیں اسٹرگرام ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتES ملتا ہیں موسیقی